میں بسد عدب اعترام گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید ابن عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور چند کلمات پیش کریں استقبال نعرے دروس سے کریں اللہم سلی اللہ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لی اہل التقوی والیقین والجنہ للمواحدین والنار للمشركین والکافرین السلام علی المستفیلم جد المحمود اللہ احمد ابل قاسم محمد اللہ اللہ محمد ہوا على اہل بیتہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت دائمتو على عادائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم مجمعین من جومنا حازہ إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المبین وَهُوَا أَزْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ میرے عزیزوں دامن وقت کی تنگی میرے پیش نظر ہے اس وقت یہاں پر موجود جملہ علماء اکرام اور تمام واجب الاحترام مومنین اکرام انتہائی اقتصار کے ساتھ انشاءاللہ تین یا چار میٹ میں دو تین باتیں کہہ کر آپ کی اپنی گفتگو کو اور آپ کی ذہمت کو ختم کروں گا اس لئے کہ اس کے بعد ماشاءاللہ علماء موجود ہیں آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے بیانات سے آپ کو نوازیں گے بلکل تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس لئے کہ آؤ ممبر پہ تو کوزے میں سمندر رکھو یہ سلیقہ ہونا چاہیے ہر انسان کو دامن وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں نے آئے مودد کو بس بغیر کسی تمہید کے آئے مودد کو میں نے سرنامہ بیان بنایا ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں جی رہے ہیں پوری دنیا عجب دور سے گزر رہی ہے ہر طرف نفرتیں ہیں ہر طرف بغض ہے ہر طرف حسد ہے پوری دنیا نفرت کی آگ میں جل رہی ہے آج اگر آپ جائزہ لے اس پوری کائنات کا تو عجیب عالم ہے پوری کائنات سلگ رہی ہے ہر طرف نفرتوں کا بازار گرم ہے انسانیت سسک رہی ہے بشریت کراہ رہی ہے آدمیت زبان حال سے فریاد کر رہی ہے میرے عزیزوں ایسے ماحول میں کہ جب پوری دنیا نفرتوں کی آگ میں سلگ رہی ہے اور اسی نفرت والی فکر کی انتہا وہ تھی کہ جب سرزمین عرب پر سعودی عرب پر اس ملون خاندان کے ذریعے اہلِ بیعتِ اتھار کے روزوں کو مسمار کیا گیا یہ واقعہ کچھ اور نہیں تھا وہی نفرتوں کی انتہا تھی کہ بعدِ شہادت بھی ان مقدس ہستیوں کو اپنی قبروں میں چہین سے رہنے نہ دیا گیا ان کے روزوں کو مسمار کر دیا گیا ان کی قبروں کو زمین بوز کر دیا گیا ان کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی یہ نفرتوں کی انتہا تھی قابلِ مبارک باد ہیں وہ افراد جو ان نفرتوں کا جواب دینے کے لیے محبتوں کی علامت کے طور پر اسی روزے کی سنگِ بنیاد شبیحِ روزہ بنا رہے ہیں کہ جنہیں نفرتوں کے علم برداروں نے مسمار کر دیا تھا ہم تمہاری نفرتوں کا جواب ان روزوں کی شبیح بنا کے اس بات سے دینا چاہتے ہیں کہ ہم محبتوں کے علم بردار ہیں ہم محبتوں کی تجویز کرنا چاہتے ہیں لہٰذا بس جو پیغام ہے بلکل مختصر انداز میں تفصیل میں بلکل نہیں جانا ہے یہ جو شبیح ہے روزہ انشاءاللہ بن کر تیار ہوگا یہ انشاءاللہ آنے والے زمانے میں مستقبل میں محبت کی ایسی علامت بن جائے گا کہ نفرتیں ہمارے شہر سے رخصت ہو جائیں ہمارے سماس سے رخصت ہو جائیں ہمارے معاشرے سے رخصت ہو جائیں وہ پیغام جسے اہلِ بیعت نے بنا میں محبت دیا تھا انشاءاللہ اسی کارِ خیر کا ذریعہ آگے بہتا جلا جائے گا محبت ترقی کرتی چلی جائے گی سلوات پڑھیں برمحمد وعالمان عزیزوں میں بلکل تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ لمبے چوڑے قصیدے پڑھوں یقیناً قابل مبارک بات ہیں وہ افراد لیکن میری زبانِ ناقص سے چند جملے اگر نکلے تو یہ کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ وہ قبول کر لیں کہ جن کے لئے انشاءاللہ قبول کریں گے جن کے لئے یہ صحیح ہو رہی ہے لہٰذا بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں سبھی شریک ہیں یہ پیغام دیجئے کہ یہ جو شبیحِ روزہ بننے جا رہا ہے یہ علامتِ محبت ہے یہ نفرت کا جواب ہے لہٰذا جب یہ نفرت کا جواب بننے جا رہا ہے تو پھر ہر وہ شخص جس کے دل میں جذبہِ محبت موجود ہے وہ اس کام میں مدد بھی کرے گا دامِ قدمِ سخنے وہ اس کام میں آگے بھی بڑھے گا معاویم بھی بنے گا اور جس کے دل میں نفرتیں عروج با رہی ہیں وہ مخالف بن کے سامنے آتا چلا جائے گا لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ محبتوں کی علامت بن جائے گا انشاءاللہ بس اگر ہم کربلا کے ماننے والے ہیں اگر ہمارے دلوں میں جذبہِ حسینیت موجود ہے تو اس شبیحِ روزہ کی تعمیر کرنے کے ساتھ یہ احد کر لیں کہ ہم کربلائی ہیں لہٰذا اگر کربلائی ہیں تو پھر دل میں اتنا جذبہِ حریت ہونا چاہیے میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن قولِ مولا علی میرے پیش نظر ہے کہ تمہارا ہمدرد وہی ہے جو تمہیں خالص نصیحت کرے لہٰذا بطورِ نصیحت میں ایک کلمات کہنا چاہ رہا ہوں اپنے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی کہ اگر ہمیں دعوی محبتِ حسین ہے کربلائی ہونے کا دعوی ہے تو پھر دل میں اتنا جذبہِ حریت ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو پھر حربن کے سامنے آئیں اپنی غطہ کا اعتراف کریں اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور ہمیں یہ حساس ہے والے سے ہوئی ہے تو پھر دل میں اتنا حسینی جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر خطاکار حربن کے سامنے آ جائے تو پھر سینہوں سے گلے لگانے کے لیے حاضر ہو جائے بہا ہمارے دل میں اتنا جذبہِ حسینیت بھی ہونا چاہیے اتنا جذبہِ حریت بھی ہونا چاہیے مبارک بات قبول کریں وہ افراد جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام کرنے کے ساتھ زندگی کے ہر ہر لمحے میں یہ خیال رہے کہ اگر ہم نے دعوےِ حسینیت کیا ہے تو پھر جذبات کے تحت کام نہ کریں اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے نہ کریں للہیت نظر میں رہے اس لیے کہ اسی میرے مولا کا فرمان ہے اسی مولا کا فقرہ ہے پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا لہٰذا اگر حسینیت کا جذبہ ہے تو پھر جذبہِ للہیت ہونا چاہیے آگے بڑھیں کارِ خیر کو آگے بڑھیں اس کے بعد اور بھی منزلیں ہیں انشاءاللہ دوسرے بھی ایسے ہی کام ہوتے رہیں گے لیکن جتنے کام ہو جتنے قدم آگے بڑھیں ہر قدم پر ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے طریقہِ کار یہ ہونا چاہیے کہ پڑے نہ کہنا شہِ مشرقین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے ہم حسین والے ہیں وآخر الدعوانہ عن الحمدللہ رب العالمين